مرسکر دوستو میں رسطم خان آپ دیکھ رہے ہیں کیٹنٹی فور آپ کا خبری اس وقت رات کے بارہ بارہ اور ہم سردہ سر کے راج کی اسپتال میں کھڑے ہیں میں معاملہ بتا دوں آسوبہ کا جو ہے معاملہ ہے بجلی چوری کے سک کے اندر دو یوکوں کی جو پٹائی کی گئی تھی اس معاملے میں ہے جو ایک یوک کی موت ہو چکی ہے اور اس گاؤں سے جو گرامنڈ ہیں وہ یہاں پر دیدے دیدے پہنچ رہے ہیں راج کی اسپتال سردہ سر میں اس وقت ہم موجود ہیں کیا کچھ معاملہ سامنے ہیں معاملہ صبح آج سوچنا ملے کہ دو بندے میگوال میگوالوں کو مارکوٹ کی گئی ہے مارکوٹ کی گئی ہے وہ موقعیں پر پہنچے ان کو دیکھا دیکھا تو ان کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا ان کو پیرا رہی تھی پیرا رہی تھی آتو آت ہم نے کہا ہسپیٹل لیں ہسپیٹل برتی کروا دیا یہاں علاج چلا جو کتنے پیزے کا معاملہ لگ بگ بتا رہی ہے نو بجے کا آپ معاملہ نو بجے کا بتا رہی ہے لگ بگ کتنے بجے کا یہ معاملہ لگ بگ لگ رہا ہے آٹھ اور نو کے بیچ میں گڑا ہے اور ہم پوکے تھے سوہ دس بجے لگ بگ مار پیٹھونے کے گھنٹہ ایک گھنٹے بعد آپ پہنچے تھے تو اسپتال جب آپ لے کے آئے تو کیا کچھ ان کے حالت تھی ہے لے کے آئے اسپتال لے کے آئے تو ان کے حالت خراب تھی خراب تھی ان کے درد بہت زیادہ ہو رہا تھا تھا ان کو ایڈمیٹ کروا دیا ایڈمیٹ کروانے کے بعد میں بہی ایڈا چند رہا تھا پسپیل میں الاز ہو رہا تھا اور شام کو چھے بجے آج میں یہ کنیا لائے گا ان کی موت ہو گئی کچھ پورا ماملہ ہے ماملے پوٹرہ پرکاس دے کپی دنوں سے اسے ایڈیا میں سننے میں آ رہا ہے کہ تار کو چوری کو لے کر کے جو شکورٹی کارڈ پلی 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 سی باغنے لگا رکھے ہیں سوائی دیو سویدہ کرم کو لے کر کے تو ان وہ کئی موقت میں بھی درج ہوئے ہیں نام درج ہے بانپرہ تھانے میں دو تین پہلے سی درج ہوئے تو آج یہ صبح کوئی کھیت میں جا رہے تھے ایک یہ کنیا لائل میگوال اور دوسرا تھے دوسرا تھے کنگرام جی پوٹرے پریوار کے ساتھ کھیت میں جا رہے تھے تو سننے میں یہ ہے کہ ان جو ایک تو سویدہ کرمی تھے ان کے ساتھ میں پانچ ساپ لوگ اور تھے انہی لو لوگ تھے جو اس گیروہ میں شامل ہے کافی دنوں سے یہ گیروہ جو ان کا چل رہا ہے ٹھیک داری کے نام سے تارچوری جو بڑا معاملہ آپ کے جان میں چیزیں تو ان کے ساتھ میں بار بار ان کو پیٹا پھر ان کا ملکب ان کو پیٹنے کے بعد میں آدھا گھنٹا پیٹنے کے بعد ان کا ویڈیو بنایا فوٹوز بنایا ہمارے پاس میں بھی ہے اور اس کے بعد ان کو اور پیٹا تو جیسے ان کو یہ لگیا کہ بھئی یہ تو لگ بگ مر گیا ہے تو اب کسی حساب سے بچانے کا پریاث کریں کہ بھئی کیا ہے ماملہ پھر وہ کوئی تار کا گھنڈہ کہیں سے لائیں ان کے پاس میں گھنڈہ رکھا ملکب یہ سڈین تر کر کے ان کو یہ پتہ جائے بچنا مشکل ہے ان کی آلت بڑی گمبیر ہو گی تھی اس کے بعد میں گام کے جو لوگ وہاں پہنچے دونوں نے دیکھا تو پھر پولیس پرساسن کو بھی سوچنا کیر پولیس پرساسنی موقع پہ وہاں پہنچے اور سب لوگ یہاں لاکر کے ایڈمیٹ کرائے ہیں ایڈمیٹ کرانے کے بعد میں علاج چلہ تھا علاج گروہ ان کی مرتی ہو گئی کیونکہ یہ سریعام وہ ملکب آوان تک مچانا چاہ رہے ہیں جان بودھ گئے کہ ہم آنے والے سمیہ کے اندر ایک دو ایسی گھٹنائے کر دے تاکہ آنے والے سمیہ کے اندر تار جو چوری کا معاملہ ہے ہم چور بھی کرتے رہے پرساسن کے ساتھ میں مل کر کے وہ بتے وائز اس تتیہ پیدا ہو جائے کیونکہ اس پرکار سے جو گھنڈا گردی کرنا جو چاہ رہے ہیں وہ ان میں کئی لوگ جاتے ہیں سنگس پہلانے کا پریاس بھی کر رہے ایسا سننے میں آئے باقی سب باتیں تو ہم سب لوگ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں سب لوگ انہیں مل کر کے فیسٹا لیے کہ اب اس پرکار کا جو انیائے ہو رہا ہے تو پریوار جن کس اور دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کھیت میں اگر اپنے کھیت میں جانے کے لیے پریگرامین سرکشت نہیں ہے اپنے خود کی رقصہ نہیں کر سکتے تو یہ گھور انیائے اور جو میگوال پریوار کے ساتھ میں جو گریب پریوار کے ساتھ میں اور میں تو مانتا ہوں کہ کوئی بھی ہو ملکہ اس پرکار کی جو گھٹنائے ہوتی ہے یہ اتیا کا جو آروپ یہ مار پیٹ کر کے اتنے بے خوف ہو رکھے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہماری سرکار بنگی ملکہ پولیس نے نام درز ہم نے بلکل نام درز بھی ان کو دکھائر پولیس نے سننے میں ہے کہ ایک دو لوگوں کو تین لوگوں کو سائد انہوں نے گریب دار کیا ہے پورا دیان میں نہیں ہے اور پولیس اگر چاہتی تو ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہی نہیں اور آپ دیکھ رہے ہو خود کی بھی رات کو گرامین لوگ یہاں بیٹھے ہیں راس پاس پاس کے لوگ بھی بیڑ جو لگا تار بڑے گی بیڑ جو بڑے گی صبح نو بچ تک لوگ آئیں گے اور پولیس پرساشن تو یہ سوچ رہے کہ جیسے کوئی جانور مرا ہے اور ان کو ملسری میں رکھ دیا اور صبح لے جا کر کے دا سنسکار کر دیں گے تو پولیس کا بھی کہیں کہیں ریویا ٹھیک نہیں لگا بلکل سے بھی پولیس کے عالتی کاری کوئی سوچنا چاہیے کیا گرامین لوگ کو سمجھ جائے یا کر کے بات کریں کہیں گھٹنا نہیں ہو جائے جو جو سیر کا ماہول ہے وہ نہیں بگڑ جائے اور یہ تو سمجھو کسی بات ہے کہ کسی گھر کا جو ایک صدی سے گئے تو ان میں کیا بیتری ہوگی ہم سب لوگ کھڑے ہم ہماری بھی یہ آلت ہے تو ان کے گھر میں کیا بیتری ہوگی تو اس پرکار کی گھٹنا بلکل سردار سے بردہ سنیر آپ کے مادیم سیر ہم سب لوگ سربا ساہب بھی ایر کافی لوگ سب لوگ سب لوگ کھڑے ہیں سب لوگ آپ کے پروگرام رکھا گیا ہے اور پریوار کی جو مانگ ہوگی پریوار کو پوچھ کر گئے پریوار جو چاہے گا پریوار جو چاہے گا ان کو پوچھ کر گئے گرامیٹ جو چاہے گے آس پاس کے لوگ سب مل کر کے ایک کمیٹی تیک کر گئے اور پریوار کو کس حساب سے نعائی مل سکے اور جو جو ان کو گروہ جو پھلانے والے ان کی میں ہاتھ کن کا ہے وہ ہاتھ تک ہے ہم تو یہ تک بھی کہہ رہے ہے کہ سب لوگ باقی چرچہ مل کے کریں گے بھی ان کا نارکو ٹیسٹ بھی ہو جنہوں نے مارا ہے کہ نارکو ٹیسٹ ہوں ان کا کی پتہ چلے کہ بھئی یہ کون لوگ ہے کہ یہ ساجیس کے تحت ایک عام لوگ کی جو حتیہ کی ہے ان کا کہنا ہے رات کا بھی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے لیکن صبح تک گرامیٹ ہے بہت زیادہ سنکھا میں گرامیٹ ہی آپ پونٹ رہیں گے اور جو اسپطال پریسر میں دیکھ سکتے ہیں آپ گرامیٹ ابھی بھی موجود ہے اس کی موت ہوئی ہے گمبیر معاملہ ہے آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اے ٹونٹی پور آپ کا